موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹن ٹریکنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز اور لیکچر نمبر چپٹر نمبر ٹن کا فور ہے اس لیکچر میں ہم کچھ مزید ڈیڈیکشنز پڑھیں گے فرنیمنٹل لا سے جو ہم نے فنڈیمنٹل لا آف ٹریکنومیٹری دیکھا تھا اس سے کچھ مزید ڈیڈیکشنز دیکھیں گے تو اسے ہم نے ایک پروف کی تھی آئیڈنٹیٹی جو کہ تھی سائن آف ایلفا پلس بیٹا اس ایکول ٹو سائن آلفا کاؤز بیٹا ٹھیک ہے سائن آلفا کاؤز بیٹا پلس کاؤز آلفا سائن بیٹا تو اس میں ہم کچھ چینجن کریں گے اس کے انگل جو بیٹا ہے اس کے جگہ ہم مائنس بیٹا یوز کریں گے یعنی کہ ریپلیس کریں گے بیٹا کو مائنس بیٹا سے تو میں ساتھ میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ ہم کیا آپریشن پر فارم کرنے جا رہے ہیں ریپلیسنگ بیٹا بائی مائنس بیٹا ٹھیک ہے تو جب مائنس بیٹا سے ہم ریپلیس کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا سائن آف ایلفا مائنس بیٹا ٹھیک ہے تو رائٹ سائیٹ پہ کیا آئے گا سائن آلفا سائن آلفا انٹو کاؤز آف مائنس بیٹا ٹھیک ہے بیٹا جہاں جہاں بیٹا ہے وہاں وہاں مائنس بیٹا آ جائے گا بلس کاؤز ایلفا سائن آف مائنس بیٹا اب لیٹ سائیٹ تو اسی طرح سے رہ گی sine of alpha minus beta اور right side پہ sine of alpha ہے ساتھ میں cause of minus beta ہے تو cause of minus theta یا cause of minus angle is equal to cause of positive angle ہوتا ہے تو یعنی کہ cause of minus beta equal آجے گا cause of beta کے تو ہم لکھتے ہیں کہ جو کہ ہم نے chapter 9 میں study کیا تھا plus cause of alpha into sine of minus beta cause تو positive کر دیتا ہے angle کو لیکن sine وہ نیگٹیو ہو جاتا ہے تو یہ ساتھ میں جائے گا minus sine of beta اب اس bracket کو open کریں تو ہمارے پاس یہ جو positive sign ہے یہ نیگٹیو ہو جائے گا تو میں لکھ دیتا ہوں complete کے sine of alpha into cause of beta minus cause of alpha sine of beta is equal to sine of alpha minus beta یہ ہمارے پاس ایک اور identity یا fundamental law آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو کہ ہے sine of alpha minus beta is equal to sine of alpha cause beta minus cause alpha sine beta یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں انسیکل بھی کر دیتا ہوں یہ یہ ریزلٹ آیا ہمارے پاس ہم نے اس میں کیا کیا کہ جو ہمارے پاس پہلے ہم proof کر چکے تھے sine alpha plus beta is equal to sine alpha cause beta plus cause alpha sine beta اس میں ہم نے بیٹا کو replace کیا ہے minus beta سے اور ہمارے پاس ریزلٹ یہ سامنے یہ آیا ہے ٹھیک ہے اب ہم next deduction کی طرف آتے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو fundamental law ہے cause of alpha minus beta ہے ٹھیک ہے deduction number ہم یہ 7 کر رہے ہیں پہلے چھے کر چکے ہیں تو 7th deduction ہے یہ cause of alpha minus beta ہمارے پاس کس کے اقل ہوتا ہے یہ fundamental law ہے تو cause alpha cause beta cause alpha cause beta plus sine alpha sine beta یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے sine alpha into sine beta اچھا اب اس میں ہم کیا چینج کرنے جا رہے ہیں ہم alpha کو 2 pi سے replace کریں گے اور beta کو theta سے replace کریں گے ٹھیک ہے تو let cause alpha کے جگہ 2 pi اور پھر cause beta ہے cause beta کے جگہ ہم theta use کر رہے ہیں plus sine 2 pi into sine theta یہ ہمارے پاس آ چکے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں تو کیا چینجک آئے گی پہلے left hand side تو وہ ہی رہے گی cause of 2 pi minus theta is equal to cause of 2 pi cause of 2 pi کس کے اقل ہوتا ہے یعنی کہ cause of 360 کس کے اقل ہوتا ہے 1 کے اقل ہی ہوتا ہے کیونکہ cause 360 is equal to cause of 0 ہوتا ہے یعنی کہ 360 جو ہے وہ 0 کے اقل ہوتا ہے angle تو یہاں پر cause 2 pi جو ہے وہ cause 0 کے اقل ہوگا cause 0 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو cause 2 pi کے جگہ 1 آ گیا اور cause theta تو اسی طرح سے ہم لکھیں گے کیونکہ theta ایک general angle ہے اسی طرح سے آئے گا plus sine 2 pi یعنی کہ sine 360 یا sine 0 اسے کہا جا سکتا ہے تو sine 0 وہ 0 ہوتا ہے تو یہ بھی 0 ہو جائے گا sine 2 pi is 0 into sine theta تو اس کو مزید solve کریں تو یہ ہمارے پاس یہ multiply ہوکے یہ آجے گا cause theta plus 0 ٹھیک ہے 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے پھر یہ کیا بن چکے ہے cause of 2 pi minus theta is equal to cause of theta ٹھیک ہے یعنی کہ 2 pi میں سے کوئی angle minus کریں اور اس کا cause لیں تو اسی angle کا cause لیں تب یہ دونوں values equal آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اور identity ہم نے proof کی ہے یہ ہمارے پاس 7th direction تھی ٹھیک ہے تو اب ہم next کے اوپر آتے ہیں next میں ہم نے جو find کیا تھا negative والا sine of alpha minus beta ٹھیک ہے sine of alpha minus beta آپ مجھے بتائیں گے کس کی equal ہے کیونکہ ہم پہلے proof کر چکے ہیں اس کو اسی lecture میں شروع میں ہم نے proof کیا تھا جو جس میں beta کو ہم نے minus beta سے place کیا تھا تو اس میں آیا تھا sine of alpha cause beta minus cause alpha sine beta یہ تھا ٹھیک ہے یہ ہم 8th direction پڑھ رہے ہیں number 8 اور اس میں دیکھیں اب اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم 2 pi سے replace کریں گے ٹھیک ہے alpha کو 2 pi سے replace کریں گے اور theta کو جو beta ہے اس کو theta سے replace کریں گے وہی same ہے ٹھیک ہے جس طرح سے اوپر ہم نے کیا تو یہاں پر کیا بنے گا let alpha is equal to 2 pi ہے اور beta جو ہے وہ equal ہے theta کے تو ہم اس کو replace کرتے sine of 2 pi minus theta is equal to sine of 2 pi into cause of theta minus cause of 2 pi اور ساتھ میں multiply اور یہ تو 0 ہو جائے گا اس کے بعد 1 into sin theta sin theta ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آگیا sin theta تو یہاں سے مرحبس result کے آیا ہے sin of 2 pi minus theta is equal to minus sin of theta یعنی کہ 2 pi میں سے theta minus کریں اور اس کا sin لیں تو اسی angle کے minus sin کی اقلات ہے اس کا result ٹھیک ہے minus sin of that angle تو یہ 8th ہمارے پاس detection آ چکی ہے اس کے بعد ہم next پہ جاتے ہیں جس میں ہم find کریں گے دیکھیں sin اور cause ہم نے دیکھ لیا اب ہم tangent کی طرف آتے ہیں tangent of alpha plus beta کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے find کر سکیں گے tangent of alpha plus beta tangent آپ کو پتا ہے کہ sin اور cause کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو tangent کو میں sin اور cause کی فارم میں لکھوں تو کیا بنے گا یعنی کہ tangent theta is equal to sin theta over cause theta ہوتا ہے نا تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ tangent alpha plus beta is equal to sin of alpha plus beta divided by cause of alpha plus beta ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں sin of alpha plus beta کی value تو ہمیں پتا ہے کیا ہوتی ہے یعنی کہ کس کے equal ہوتا ہے sin of alpha plus beta sin alpha cause beta وہ میں لکھ رہا ہوں sin alpha cause beta plus cause alpha sin beta cause alpha sin beta اسی طرح سے نیچے جو denominator میں ہے cause alpha plus beta اس کا بھی ہمیں پتا ہے کس کے equal ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے cause alpha cause beta minus sin alpha sin beta sin alpha sin beta اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے simplify کرنا ہے ٹھیک ہے simplify کر کے ہم نے ٹینجن کی فارم میں ہی دوبارہ اس کا انصر لانا ہے یعنی کہ اس کا equation جو ہے ٹینجن کی فارم میں ہم نے لانی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو numerator کو بھی اور denominator کو بھی ہم divide کر دیتے ہیں cause alpha cause beta سے ٹھیک ہے تو پھر ہر ایک الگ term جو ہے وہ cause alpha cause beta سے divide ہو جائے گی تو یہاں سے بنے گا sin alpha cause beta divided by cause alpha cause beta plus cause alpha sin beta divided by cause alpha cause beta اسی طرح سے denominator میں بھی دونوں terms کو cause alpha cause beta سے ہم divide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے cause alpha cause beta divided by cause alpha اور ساتھ میں cause beta درمیان میں منس آجاتا ہے اس کے بعد جو term ہے sin alpha sin beta divided by cause alpha cause beta ٹھیک ہے تو یہ ہم نے divide کر دیا numerator کو بھی اور denominator کو بھی cause alpha cause beta سے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا result کیا بنتا ہے sin alpha اور cause alpha کس کے ایکل ہوتا ہے tangent alpha کے tangent alpha یہ alpha ہے ٹھیک ہے ساتھ میں cause beta اور cause beta یہ آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ cancel out ہو گیا ہمارے بس کے وجہ sin alpha اور cause alpha جو کہ ایکل ہوتا ہے tangent alpha کے plus cause alpha into sin beta اور cause alpha cause beta ہے ٹھیک ہے تو cause alpha cause alpha سے cancel out ہو جائے گا اور پیچھے کے وجہ sin beta اور cause beta sin beta اور cause beta کس کے ایکل ہوگا tangent کیونکہ sin اور cause ہو ہے وہ tangent کے ایکل ہوتا ہے اور angle same ہے تو یہ tangent beta کے ایکل ہو جائے گا tangent beta اچھا اسی طرح سے آپ denominator پر آتے ہیں تو cause alpha cause alpha سے cancel out ہو جائے گا cause beta cause beta سے cancel out تو ہمارے بس کے وجہ one ٹھیک ہے اس کے بعد minus کا sin ہے اور sin alpha اور cause beta tangent alpha کے equal ہوتا ہے tangent alpha اور ساتھ میں آپ دیکھیں تو sin beta اور cause beta ہے تو یہ tangent beta کے ایکل ہو جائے گا tangent beta اب یہاں پر ہمارے پاس یہ result آ چکے ہے ٹھیک ہے ہم نے tangent کی فارم میں ہی result کو لانا تھا اس کی equation کو لانا تھا tangent alpha plus beta equal آیا ہے tangent alpha plus tangent beta divided by one minus tangent alpha tangent beta تو یہ ninth deduction تھی جو کہ ہم نے find کیا ٹھیک ہے prove کیا اب ہم last deduction کے اوپر آتے ہیں جو کہ ہے tenth number deduction ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اسی جو ہم نے find کیا ہے tangent alpha plus beta کو ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم tangent alpha minus beta بھی find کرتے ہیں وہ بھی بالکل سیم ہوگا لیکن ہم ایدھر find کر لیتے ہیں تاکہ ہماری detections complete ہو جائیں tangent alpha minus beta is equal to جس طرح سے میں نے پہلے بھی لکھا tangent کو sine اور cos کی form میں اسی طرح سے یہاں پہ بھی لکھیں گے sine alpha minus beta divided by cos alpha minus beta ہو جائے گا ٹھیک ہے cos alpha minus beta اچھا sine alpha minus beta کس کے equal ہے آپ کو باتا ہے کیونکہ ہم پہلے find کر چکے ہیں یہ sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta کے ٹھیک ہے divided by cos alpha minus beta کے اس کے equal ہے یہ تو ہمارا fundamental theorem ہے جو کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا ٹھیک ہے اس کو proof کیا تھا ہم نے گرافیکل لے کر اور اب یہاں سے ہم لکھ رہے ہیں cos alpha cos beta plus sine alpha sine beta کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کس سے divide کریں گے اس کو بھی ہم numerator کو بھی اور denominator کو بھی ہم cos alpha cos beta سے divide کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بنجھے گا ہر alpha cos beta divided by cos alpha cos beta minus cos alpha sine beta divided by cos alpha cos beta divided by denominator ہے اس کو بھی ہم cos alpha cos beta سے divide کریں گے تو یہ بنے گا cos alpha cos beta divided by cos alpha cos beta اس پر plus sign ہے sin alpha sin beta term sin alpha sin beta divided by cos alpha cos beta اس step پہ ہم نے کیا cos alpha cos beta سے numerator کو بھی اور denominator کو بھی divide کر دیا اب جو cancel out ہوتے ہیں اس کو cancel کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر cos beta cancel out ہو رہا اور یہاں پر cos alpha cancel out ہو رہا یہاں پر تو پوری term ہی cancel out ہو رہی ہے cos alpha cos beta divided by cos alpha cos beta ہے یہ cancel out ہو گیا اور اس کے بعد حص میں سے cancel نہیں ہو رہا تو اب ہم لکھتے ہیں باقی کے sin alpha over cos alpha کس کے equal ہوتا tangent alpha کے اور اس طرح سے sin کینسل out ہو گیا تھا اس لئے یہاں پر remainder 1 بچا plus sin alpha over cos alpha equal tangent alpha کے اور sin beta over cos beta equal हوتا ہے tangent beta کے کس equal ہے tangent alpha minus beta کے تو یہ ہمارے بس result آیا ہے اس کا ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے find کیا tangent alpha plus beta اس طرح سے find کیا tangent alpha minus beta کو total ہم نے 10 deductions کی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہم نے جو results ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں ایک result ہمارے پاس آیا تھا sin alpha minus beta کا ٹھیک ہے جو کی equal alpha cos beta minus cos alpha sin beta کا یہ result کس طرح سے مربس آیا تھا ہمارے پاس جس طرح سے ہم نے find کیا تھا sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta کو یہ ہم find کیا تھا اس کے بعد ہم کس طرح سے sin alpha minus beta بنا سکتے بنا بنا بیٹا کے جگہ آگر منس بیٹا تو یہ بن جائے گا نا sin alpha minus beta اس لئے میں نے یہاں پر replace کیا beta کو minus beta سے تو جو بھی آگے یعنی کہ اس کو simplify کر کے ہمارے پس result آیا وہ result کس کا ہے sin alpha minus beta کا equal sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta یہ ساری deductions آپ نے یاد بھی کرنی ساتھ میں آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے کون سی deduction کو دیکھا کون identity کو دیکھا ہم نے ہمارے پاس جو fundamental law تھا cos کیونکہ ہم بنانا چاہ رہے cos 2 minus theta یعنی cos 2 minus angle اس کے لئے ہمیں alpha replace 2 pi سے اور beta replace theta سے تو ہمارے بس بن گیا cos 2 pi cos theta plus sin 2 pi sin theta اس کو ہم نے simplify کر کے جو ہمارے result آیا ہے وہ equal to cos theta ہے یعنی cos 2 pi minus theta is equal cos theta ہمارے بس بن گیا اسی طرح سے ہم نے جو next deduction کی ہے sin alpha minus beta سے اس میں modify کیا ہے اس میں ہم نے alpha کو 2 pi اور beta کو theta سے replace کیا کیونکہ ہم بنانا چاہ رہے تھے sin 2 pi minus theta اس سے اوپر ہم نے کیا کیا تھا cos 2 pi minus theta find کیا تھا اور sin 2 pi minus theta find کرنے کے لئے ہم نے sin alpha minus beta والا formula لیا وہ identity لی اور اس میں ہم نے alpha کو 2 pi سے replace کیا اور beta کو theta سے replace کر دیا تو ہمارے بس result میں sin 2 pi minus theta is equal to sin theta آگیا اور اسی طرح سے ہم نے next 10 alpha کیونکہ cos sin کے سب ہو چکے تھے اب tangent رہ چکا تھا tangent alpha plus beta بھی ہم نے find کیا tangent alpha minus beta بھی find کیا دونوں کا procedure find کرنے وہ same ہے دونوں میں کیا کیا sin اور cos کی form میں tangent کو لکھا اور جو جو formulas اس کے سامنے use ہوتے تھے ہم نے وہ use اور اسی طرح سے tangent alpha minus beta is equal to i ہے tangent alpha minus tangent beta divided by 1 plus tangent alpha tangent beta یہ سب آپ نے یاد بھی کرنے ہے یہ آپ کو یاد بھی چاہیے وہ سمجھ بھی چاہیے یہ کہاں سے آئے ہیں کس طرح سے find کیا گئے ہیں اور یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہم آئے 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 آئے